موسیقی 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 کیسے جائیں گے میاں تارک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اختیارات بھی نہیں دیے اور فنڈ بھی نہیں دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ جی میاں محمد تارک صاحب جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں جب گزرشتہ تین سال سے اختیارات کی بات تھی تاکہ عوام کو کچھ ہم ڈیلیور کر سکیں اس وقت تو یہ کہتے دیکھ ہمارے پاس سب کچھ ہے اب یہ بتا دیں ان کے اوپر کوئی ایڈنسٹریٹر یا کوارڈنیٹر لگایا گیا ہے تمام لاہور کی جتنی بھی با اختیار قیادت ہے وہ نون لیک کی ہے لاہور کی بلدیاتی قیادت پنجاب حکومت پاکستان تارکہ انصاف کی ہے فیڈلیوری حکومت ہے لاہور کا تو ان کے پاس ہی اختیار ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے گزرشتہ دو سال میں اور آئندہ ان کا لاحمل کیا ہے ہاں اگر انہوں نے کوئی ٹیکنیکل خرابیاں کی ہوئی ہیں انہی کی ابھی جو تائناتیاں تھیں پہلے وہ چیف انجینئر تھا یا یہ تھے یا ان کے جو بھی مشینری ہے انہوں نے اگر کوئی کام اب کرنے سے گریز کی ہے جو پہلے انہوں نے وائلیشن کی ہوئی تھی اور بے قائدگیاں کی ہوئی تھی اس کے حوالے سے اگر کام پورا نہیں ہوا اس کے ذمہ دار پاکستان تارکہ انصاف نہیں ہے لارڈ میر کو ذمہ دار ہونا چاہیے ڈپٹی میر سہیوان کو ذمہ دار ہونا چاہیے ٹھیک ہے ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے میاں تارکی گفت کو بھی سنی حفیب صدیقی صاحب کی بھی سنی کون ٹھیک بات کر رہا ہے مجھے تھوٹا سا یہ ہے کہ جی قانون سے کوئی بھلا تر نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک عرب کے جو یہ کام ان کے رکے اس کا پسے منظر یہ ہے کہ دوزار پندرہ میں جب یہ نئے چیرمندوں کا الیکشن ہوئے دوزار پندرہ کے انڈ پہ تو ایک سال ویسے ہی اپنے الیکشن کے بعد اپنے چیرمندوں کا اختیار مانگتے رہے اب ان کو یہ تھا کہ ان کو سارے تمام تار اختیارات وہی ملیں گے کہ دوزار دوز اور دوزار آٹھ کے جو اختیارات ہیں جب یہ دوزار سترہ کے شروع میں جنوری میں جب ان کو لائیا گیا تو ان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا تب سے یہ کہانی سٹارٹ ہوئی اور آج اکیس ماہ ہو گئے ہیں اکیس ماہ کے بعد جب نون لکی گورنمنٹ جو مین پنجاب کی گورنمنٹ تھی وہ ختم ہوئی تو ظاہری بات ہے جو نیچے بلدیاتی نمائندے ہیں وہ جو ان کا ہاؤس ہے وہ زیادہ ہے تین سو تقریباً انیس کا ہاؤس ہے اس میں سے گیارہ ترکی انصاف کے نکال لیں پیپر پارٹی کا ایک عدد نکال لیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین نون لکے ترکی انصاف میں گئے ہیں تین سو ساتھ چھی رہ جائیں گے اب ان کے پاس اتنے لوگ ہیں اتنے چیرمن ہیں ان کا ایک عرب کے ترکیاتی کام جو ہیں وہ روک دیا گئے ہیں میری تو سمجھ سے بالہ در یہ ہے کہ اگر روک دیا گئے ہیں تو یہ باہر کیوں نہیں آتے دو اجلاس یہ کر چکے ہیں چار ماہ ہو گئے ہیں جنرل ایکشن ہو گیا زمنی ایکشن ہو گیا اب اس کے بعد سمجھ لگتے ہیں جنرل ایکشن میں کام روک گئے ٹھیک ہے جنرل ایکشن کمیشن روکے زمنی ایکشن آ گیا ان حلقوں میں کام روک دیا گئے زمنی ایکشن کے حلقہ باقی میں تو کام ہوتے رہتے ہیں یہ بھی محل لیتے ہیں کہ جی چلے کسی وجہ کی بنا پر ہو گیا اب ٹھیک ہے میکمہ بلدیال کا چیف انجینئر ہے اس نے کٹ لگایا کہ آپ اپنا پیپرا رون کے مطابق آئیں ہمارے پاس جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے مگر یہ جو ان کا بجٹ ہے ایک عرب سے زائد کا جو انہوں نے سکیمے لگائیں یہ تین دفعہ ٹینڈر لگ چکے ہیں پاس آپ تین دفعہ ٹینڈر لگ کے یہ کٹ ہو چکے ہیں یہ کینسل ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اتنا زیاہ تقریباً بائیس سے چوبیس لاکھ کے ٹینڈروں کے اشتہارات گئے ہیں اخبارات میں بجٹ کس نے دینا ہے ملک صاحب ان کو بجٹ ان کا اپنا ہے میٹر پیٹن کار پیشن کا اپنا ذاتی بجٹ ہے مگر اس کی اپروول جو ہوتی ہے وہ فنانس دیتا ہے سیکٹی بلدیال دیتا ہے مگر نا سیکٹی بلدیال صاحب جو نہیں آئے ہیں وہ پانچ روز سے میر لاہور کنڈر رٹائیٹ مباشر جوید پانچ روز سے روزاندہ سیکٹی ایٹ جاتے ہیں سیکٹی بلدیال کے دھوڑنے کے لیے وہ ان کو نہیں مل رہے میر لاہور کو نہیں مل رہے اور اس کے بعد چیز سیکٹی صاحب کے دروازے پہ جاتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے اور وہ آ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مل کوئی نہیں رہا میں کیا کروں میر صاحب جو ہے جب اگلی بات سننیں اب میر کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے چیرمینوں کے ساتھ جاؤں گا وفد کی صورت میں ابھی بھی وہ درہ تھوڑا سا پلائٹ لے کر جل رہے ہیں کہ میں ان کی وفد کی صورت میں جاؤں گا اگر سیکٹی بلدیالت نہ مانے تو چیف سیکٹی کے پاس اگر وہ نہ مانے تو پھر ہمارے پاس عدالت کا راستہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے اب یہ چیز سمجھتے بارہ تارہ بلدیالتی نمائندے ہو اور اپنے اختیارات وہ پہلے مانگتے رہے ڈپٹی میر سارے اختیارات مانگتے رہے ہیں تو ٹائم سارا گزر جائے گا یہ ٹائم باری تو ہو رہا ہے شہب الدین صاحب کیا صورتحال انفیکٹ کیا ہے اختیارات والی بات بھی آپ کو بہتر پتا ہے کتنے اختیارات تھے کتنے نہیں تھے اب یہ بجٹ کے مسائل ہیں تو اس طرح تو یہ کیسے بلدیالتی نمائندے جو ہیں ڈلیور کر سکیں گے اور جو ایک آدھ بلب یا ٹیوب لائٹ لگ جایا کرتی تھی وہ بھی بلدیالیوں میں سٹریٹس میں اور کوئی مین اول کا جو ہے کوئی ڈھکنڈوں کو رکھ دیا جاتا تھا تو وہ بھی اب گئی بات یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بے اختیار بلدیالتی نمائندے ہیں اور یہ دعائیں دیں اس کے لیے جناب میاں شہباز شریف صاحب کو جن کی محبت میں یہ نظام انہوں نے قبول کیا یہ تب کیوں نہیں بولے جب ان کی اپنی قیادت تھی تب یہ قیادت ہے ہمارے پاس کونسا اختیار نہیں ہے پس پانچ لاکھ روپے کا بھی ترکیاتی فونڈ دینے کا اختیار ایک منٹ آپ کو یاد ہے جب دادہ صاحب کے باہر وہ ساری تحریک چلتی ہوئی پہنچی تھی اور مجھے کیوں نکالا والی تحریک ساری تو میاں تاریخ صاحب ایک اعلی آثورٹی سے ملنے لگے تو ہاتھ ملانے کے لیے انہوں نے پہلے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے آپ کو یاد ہے وہ مناسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی بولیں وہ اتنی تابع داری سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ آپ کھل نہیں سکتے انہوں نے تو ہاتھ صاف کر لی انہوں نے پھر بھی گھر جا کے اچھی طرح گسل کیا ہوگا وہ تو جیم میں نا وہ گلے ٹیشیو والے رمال رکھتے ہیں صاف کرنے کے لیے ہاتھوں کو ویسے بھی عادت تین انگلیاں ملاتے ہیں وہ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ کی وہ قیادت جو آپ کے ووٹ شاہی ہے تیس پیتیس سال سے پاکستان میں وہ کمران ہے وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں کر رہی یہ سسٹم مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ جس کو فوجی عامر کہتے ہیں جس سے ہم رات کی تاریخی میں شب خون مارنے والا کہتے ہیں اس نے اس ملک کو ایک پہترین بلدیاتی نظام دیا تھا وہ نظام جس کے اندر ان کے پاس اختیار تھا یہ میاں تاریخ صاحب مانے یا نہ مانے یہ اس دور میں بھی ناظم تھے ایسی بات نہیں ہے فیب صدیقی صاحب بھی ناظم تھے انہوں نے وہ دور بھی دیکھا ان سب نے ان کے پاس کتنا اختیار تھا کتنا پیسہ انہیں مہانہ سالانہ ملتا تھا مقاعدہ اور اس کے بعد آپ یقین کریں گے زلہ ناظم دس دس کروڑ اپیہ فی یوسی دیا کرتے تھے اس سال کا وہ دور تھا اب ہے کیا ان کے پاس آپ انہوں نے کس میں تلے اپنے پکوڑے تیل ختم ہو گیا کڑے کھالی ہے یہ مسئلہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اب اتجاج کرتے ہیں تو ان کے پاس احتیاط کا انہیں سمجھ نہیں آرہی کس کے خلاف اتجاج کرے جب یہ اتجاج کریں گے تو اپنی اصحابے کو حکمت خلاف اتجاج کریں گے جس کے بنائے نظام کے خلاف نیا نظام یہ کہتے ہیں ہمیں قبول نہیں ہیں ہم نے اسی آنے نہیں دینا کنفین کی یہ انتہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتجاج کس کے خلاف ٹھیک ہے میرے تاریخ صاحب اتجاج کس کے خلاف آپ ہوگا اور جیسے شویبودین صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے حکمرانوں کو جب آپ کی اپنی حکومت تھی تو ان سے بھی اختارات نہ مانگیں اب بجڑ اور اختارات یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گے ایسا بات یہ ہے کہ اتجاج کب کس کے لیے ہونا چاہیے اس وقت لارڈ میر ہمیں فنڈ دیا کرتا تھا چونکہ لارڈ میر کے پاس فنڈ آتا تھا تو وہ ہمیں دیتا تھا اب اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ تین اجلاسوں میں تین سو انیس لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے یونین کانسل کے ترقیاتی کاموں کا بجڑ پاس کیا اور بیروکریٹ جو ہیں جن کو اب گم سوم وزیر اعلیٰ کی پشت پنائی سے وہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو چوک کر دیا گیا اب ہمارے میر صاحب نے ان کو یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ہم نے تین اجلاسوں میں پاس کر کے جو سکیمیں بھیجی اگر آپ نے اب ان کو منظور کر کے ہمارے فنڈ ریلیز نہ کیے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی یہ جو تین سو انیس لوگ ہیں وہ تو آپ کو نظام رکھ رہے نہیں چاہ رہے یہ بات ہوں ہے کچھ آپ نہیں رکھیں گے پھر دیکھا جائے گا نا بھائی آپ کو ہم ہیں اب کو ہم ہیں جو جب نہیں رکھیں گے پھر دیکھا جائے گا میر صاحب کو نہیں ملے یہ بات ہے آپ کے ڈیلیگیشن کو بھی انہوں نے کوئی اچھ مطالبی نہ دیا پھر آج ہم نے ان کو وارننگ دے دیا ہے اس کے بعد ہم نے سیکری ایٹ کا دروازہ چوک کریں گے بند کریں گے اور پھر ہم نہ اندر اور نہ باہر آنے دیں گے تاریخ بتا دیں جتنی دیر تک وہ ہمارے لانس میں صاحب وہ فیصلہ کریں گے میں تو ایک ڈیپٹی میروں میں صاحب نہ اور بھی ہم بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے ابھی ہم نے آج ان کو پھر یہ ڈیلین دی ہے کہ برائے میربانی اس میں پی ٹی آئی کے بھی چیئر میں ہیں یہ تاریخ صاحب آپ کی بات باقی جماعتوں کے نمائنگان بھی موجود ہیں پھر یہ فانڈ جو ہے یہ لہور کی گلیوں محلوں کا فانڈ ہے کسی کا گھٹر کا دھکٹ پھٹ گیا ہے اس میں بچی گر گئی تو کون ذمہ دار ہوگا کس کے اوپر پرچہ ہوگا چیز ہے تھی کہ اوپر پرچہ ہوگا واسا پھر کیا خیال ہے آپ کا پہلے بھی بچے گرے ہیں پہلے بھی بچے گرے ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات پہ آج آپ کے دو تین پروگراموں میں کہہ دیا ہے ان کو پیغام دے دیا ہے کہ اس کا جلدی تدارک کر دیں اور یہ جو سکیمے ہیں ان کو کہ یہاں تاکہ آپ کے آپ کے دروازوں کے باہر ہم بیٹھ جائے آ کر اس سے پہلے یہ لاہور کے لوگوں کی لاہور کے لوگوں کو یہ سزا نہ دیں کہ انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے لاہور کے لوگوں کو اس بات کی سزا نہ دیں کہ انہوں نے ڈبل مورو والوں کے بعد سنگل مورے لگائی پہلے لوگ میرے خیال میں پڑے لکھے نہیں تھے جو جنرل لیکشن ہوا تھا اس میں ڈبل مورے لگ گئی تو ڈبل مورو والوں سے میں یہ کہوں گا کہ اس کے بعد سنگل مورے لگیں بجٹ پھر بھی نہیں آپ کو ملنا بجٹ نہیں ملنا مجھ کے لئے تو یہ سرکے یہ گلییں یہاں پر دمادا مسکل اندر ہوگا حفیف صدیقی صاحب حفیف صدیقی صاحب نہیں دمادا مسکل اندر ہوگا تھکنا دے کتھو ہیں اہی پانو تھکا آگے تھک جانا ہے جی حفیف صدیقی صاحب حفیف صاحب آپ چاہتے نہیں ہیں کہ بجٹ وہ آپ کا ایک یونینی بس کنڈکٹ ہے ساری چیزیں ہیں لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے آپ ٹرنیور بھی پورا کریں یہ بجٹ بھی ملے باقی اگر آپ نے کوئی چیزیں تبدیل کرنا ہے بہتر لانا ہے تو آپ اگلے ٹرنیور میں چیزیں کو بہتر کریں اگلے الیکشن میں جب جائیں تو بہتر نظم دیں بہتر آئین دیں اس کے تحت کام سارا ہو بہتر کنڈکٹ ہو سارا میاں محمد تارک صاحب تقریر کر رہے تھے اور محضوظ ہو رہے تھے نہیں وہ خطبہ فرما رہے تھے چلیں جو بھی کہہ دیں یہ پہلے تو پنجاب میں جو ان کی اپوزشن پہلے تو جو اپوزشن پنجاب اسیمبلی میں کر رہی ہے اسی کی روایت قائم رکھتے ہوئے یہ بھی کریں گے ہم انتظار کریں کہ جسٹرک اسیمبلی کے یہ ڈیپٹی میر اول تو یہ ہاؤس میں پورے نہیں ہوتے نہیں تو آپ افیف صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ احتجاج میں ان کا ساتھ دیں گے میر صاحب کا کی نہیں دیں گے میں وہی جواب دے رہا ہوں اپوزشن اور حکومت سیم پیس پیس معاملے میں کی نہیں ہے یہ گزشتہ خادمی آلہ کے میر لاہور اور نور رتن جو ہیں یہ جس جن احتجاج کریں گے ان کو بریانی میں لا کے دوں گا اور تھنڈا پانی بھی دوں گا اور گرمی سردی سے بھی گلا گراب کریں گے معظم بدل گیا ہے پانی لائیں لیکن روم تیمپریجر کر لیں چلیں جی چاہے لا کے دیں گے لیکن ان سے پوچھیں کہ کس چیز کے اوپر احتجاج کریں گے دو سال ان کو ہو گئے ہیں ہاؤس میں بیٹھیں لاہور کی عوام کو انہوں نے دلیور کیا دیا ہے انہوں نے کمپنیاں تھاڑیاں کارپشن بنا کے جب خادمی آلہ نے کرپشن کا بازار گرم کیا تھا جو سارے اس وقت نیف کے کٹیرے میں ہیں اور باقی جانے والے ہیں کچھ جا چکے ہیں ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے ابھی جو ناہل کرپٹ لاہور کی ان کے پاس قیادت ہے ڈسٹرک اسیمبلی میں وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کرنے کے اہل انہوں نے گزوشتہ دو سال اور اس سے پہلے جب ڈیٹھ سال کا عرصہ گھر بیٹھے گزار دیا خادمی آلہ کی وجہ سے آئندہ یہ سبر کریں ابھی تو ہمیں دو ماہ ہوئے یہاں پر کبھی بھی ہمارا ایسا متوائی نظر نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایڈمیسٹریٹر کوارڈنیٹر لگا کے اور اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے ہر چیز ملے گی ہر کام ہوگا لیکن وہ قائدے قانون کے تحت ہوگا وہ ایسا کام نہیں ہوگا جس میں سکسٹی پرسنٹ کمیشن جائے پہلے جب ان کی انکوائری ہوگی اور سکسٹی پرسنٹ اکڈسٹرک اسیمبلی میں کمیشن جاری تھی اور وہ افسوسناک بات ہے کہ میں بھی اسی ہاؤس کا ممبر تھا اور میرے ساملے یہ سارے کام ہوتے تھے اور اس وقت جسی تاؤن میں کرپشن ہے ایک سکنڈ سبر دا کارلو میاں صاحب میاں محمد تاریخ صاحب بات تو کرنے دیں میاں محمد تاریخ صاحب بات کرتے ہیں ابھی آپ ذرا سبر کر لیں دیں میاں محمد تاریخ صاحب ابھی آپ ذرا سبر کر لیں دو ماہ ہوئے ابھی چند دن اور دیکھ لیں ساری لاہور کی عوام بھی یہاں پہ ہے پنجاب کی عوام بھی یہاں پہ ہے کے پی کے کا جو موڈل ہے جس کی کامیابی کے بعد وہاں کی عوام نے خوش ہو کر پاکستان تاریخ کی انصاف کو دوبارہ مختلف کیا انشاءاللہ تعالی اسی قسم کا موڈل آئے گا اور آپ مو دیکھتے رہ جائیں گے آپ کے ہاؤس میں ابھی بھی جو ہو رہا ہے دو سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں حکومتی ارکان آپ کے خلاف اتجاج کرتے رہے ہیں عمران صاحب ہاں موجود رہے ہیں شوہبی دن صاحب وہاں دیکھتے رہے ہیں ہر چیز ریکارڈ پہ ہے آپ نے کرپشن کے علاوہ لاہور کی عوام کو کچھ نہیں دیا تمام کام انشاءاللہ تعالی بلکل خوش حصوبی سے ہوں گے اور ایسے طریقے سے ہوں گے کہ لاہور کی عوام کو ان کے ٹیکس منی ان کے دور سٹپ تک ملے انشاءاللہ بلکل صحیح اچھا عمران صاحب دو ماہ میں تین وزیر کرپشن کے لیے ان کے کرپشن میں انشاءاللہ وہ ہیٹلیس پہ آ چکے ہیں ابھی دو ماہ میں کون سے وہ آ جائیں گے بھی تو چند دنوں میں آپ کے سامنے وہ یہ کس مہار میں سرخی لگی تھی جس میں بلے دیں انہوں نے تردید کر دیتا وہ آجائیں گے ابھی تو آپ اپنے جو پچھلے ابھی بات یہ ہے دیکھیں پچھلے جو آپ کے ان کو چائے پانے دیکھیں نیاب کے دفتروں میں اور باقی جو جا رہے ہیں ان کے انشاءاللہ ہمارے لیڈر سرخ روح کر باہر آئیں گے اور پکڑنے والوں کا موں کالا ہوگا اچھا مجھے کیے بتائیں انشاءاللہ یہ دیکھ لیں گے گا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پکڑنے والوں کا موں کالا ہوگا اور آپ بھی وہ شرمیدہ ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ایسے میں یہ بات میں آپ کو پھر بات یہ بتاتا ہوں ان کا موں کالا ہوگا جنہوں نے نجاز کی ہے جنہوں نے نجاز پکڑا ہے بغیر کسی بات کے شارٹ بریک لیں گے گفتور پر سلسلہ جاری ہے شارٹ بریک ہمارے ساتھ میں